کیسے سے یہ دیکھیں چیئرمن صاحب یہ یہ لے لے کے پھر رہے ہیں آج کل پھر ادھر لاہور میں ادھر لاہور میں یہ ناشتہ کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹ کھولا ہوا انہوں نے سامنے میں آپ کو آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ ڈاکومنٹ ادھر پڑا ہوا ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلخصوص یہ دو پارٹیاں بلخصوص یہ دو پارٹیاں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کی اوپر اس ڈاکومنٹ کی اوپر بیس ہو رہی ہے اس وقت بات نہیں بن رہی ان کی لیکن بیس ہو رہی ہے ابھی اگلے ہفتے انہوں نے دوبارہ کوئی نشست رکھی ہے اور اس ڈاکومنٹ کی اوپر وہ بیس کرنے لگے ہیں یہ ڈاکومنٹ انتہائی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور اگر اس ڈاکومنٹ پہ عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر ساری جیلیں کھول دیں پھر سارے قیدی جو غریب لوگ جیلوں میں بند ہیں ان سب کو آزاد کریں آئیں نئے سرے سے نئے سرے سے کاروائی شروع کریں نئے سرے سے پھر پورے پاکستان کی جیلیں کھول دیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے نا اگر یہ ڈاکومنٹ آپ کو قبول ہے چیرمن صاحب اگر یہ ڈاکومنٹ کسی کو قبول ہے تو پھر پاکستان کی ساری جیلیں کھول دیں اور نئے سرے سے کاروائی شروع کریں نئے سرے سے واپس یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے بڑے ہی سینئر اور کافی قریب ترین لوگ جو کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ہیں اور نون لیگ کی قیادت کے ہیں ان لوگوں نے مل کے یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس ڈاکومنٹ کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سو فیصد اس ڈاکومنٹ کا پہلا پوائنٹ سو فیصد مطابقت رکھتا ہے ایک اور ڈاکومنٹ سے سو فیصد اس ڈاکومنٹ سے مطابقت رکھتا ہے جو غالباً دوہزار ساتھ میں ترتیب دیا جا رہا تھا اور دیا دوہزار ساتھ یا دوہزار آٹھ میں جا کر اس پہ سائن ہو گئے تھے اس ڈاکومنٹ پہ سائن ابھی تک نہیں ہو رہے اس ڈاکومنٹ پہ ابھی تک سائن نہیں ہو رہے اچھے نہیں ہو رہے کیونکہ اس ڈاکومنٹ پہ جب سائن ہوئے تھے تو دوہزار نو میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ڈاکومنٹ کو کل ادم قرار دے دیا تھا اس ڈاکومنٹ کا نام تھا نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس قومی مفاہمتی آرڈیننس این آر او پہلا پوائنٹ انیس سو نینانوے سے پہلے کے کیسز ختم کر دیے جائیں چودری شوگر میلز العزیزیہ سر محل ایون فیل اپارٹمنٹ یہ سارے کیسز اس میں آتے ہیں یہ ختم کر دی جائیں یہ اس ڈاکومنٹ کی پہلی شک ہے پہلی شک ہے دوسری شک ہے کہ نیب منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں دیکھے گا کہ سارے ان کے کیسز ہی منی لانڈرنگ کے ان کے دور کے کیسز ہیں یہ عمران خان نے آکے کیس نہیں بنائی ان کے دور کے کیسز ہیں یہ ٹی ٹی کو نکال کے یہ ٹی ٹی تو وہ منظور چپڑا سی اور یہ دوسرا ایک نیپ کا کیس ہے یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ اگر نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے تک کی کرپشن کریں کوئی مسئلہ نہیں کریں یہ تو کوئی کرپشن نہیں ہے نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نینانوے سو نو سو نینانوے ایک عرب سے ایک روپے کم کریں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے تقریبا سر آگے بھی ہیں اچھا ان کے بینیفیشریز کے اب یہ بیٹھک چل رہی ہے نا اچھا بات کیا ہو رہی ہے بینیفیشریز کے پہرے میں نام لے رہی تا ہوں اس میں نواز شریفیں شباز شریفیں عاصر زہداری یوسف رضا گلانی مریم نواز خاجہ آصف خاکان عباسی خرچیت شاہ رانہ سناولہ جعویل لطیف ایسن اکبار یہ اس کے بینیفیشریز بنتے ہیں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اچھا جی یہ ڈاکومنٹ اس کے بتیس سے چونتیس پوائنٹس ہیں بتیس سے چونتیس پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے دو پوائنٹس رکھیں کیونکہ وقت کی کمی ہے میں بتیس پوائنٹس بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے یہ فورم نہیں ہے کہ میں بتیس کے بتیس میں جاؤں اس ڈاکومنٹ کو یہ ڈسکشن میں آرہا ہے یہ ڈاکومنٹ آج کل یہ جو لاہور میں میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کھانے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اس میٹنگ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم گورنمنٹ کے اندر ایک بار پھر کوشش کر انہوں نے پہلے کوشش کی تھی انہوں نے اسی بیلڈنگ کے اندر بیٹھ کے ایک میٹنگ کے اندر یہ مسments پروپose کیا تھا اور یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا تھا گورنمنٹ کو دیا تھا شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی صاحب ان کو یہ ڈاکومنٹ انہوں نے دیا تھا باتچیت کی تھی یہ پروپose انہوں نے کیا تھا اور یہ دے دیا انہوں نے شہزاد اکبر اور شاہ محمود قریشی شہزاد اکبر کے ساتھ بھی اس کو انہوں نے ڈسکس کیا لیکن شاہ محمود قریشی کے ساتھ سو فیصد سو فیصد اس پہ ہوا کہ یہ آپ ڈسکس کرے آگے کیونکہ باس چیئرمن صاحب آپ ایک چیز جانتے ہیں کہ مفاہمت کون کرتا ہے کون کس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کر سکے یہ لیجسلیشن میں ترمیم کر سکے پارلیمنٹریز پارلیمنٹ کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے گورنمنٹ کی ایک تعداد ہوتی ہے اپوزیشن کی یہ مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں آرام سے کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حکومت کو یعنی کہ عمران خان کو کہ شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب سے بات کریں اور اس کو سٹڈی کریں اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں وہ کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھیں گے کہ مناسب نہیں ہیں لیکن آپ عمران خان صاحب کو کہیں کہ یہ سٹڈی کریں اب یہ ڈاکومنٹ عمران خان صاحب کے پاس آتا ہے یہ ڈاکومنٹ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس آتا ہے اور اس کا پورا انیلیسس کر کے یہ پرائیم منسٹر کو دیا جاتا ہے تو پرائیم منسٹر جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے میں